پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ محرم شریف کا پاک اور مقدس والا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے شروع کے دس دن سب سے زیادہ قیمتی مانے جاتے ہیں ان شروع دس دنوں کے دو عمل ایسے ہیں دو کام ایسے ہیں جن کو اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو پہلا عمل کرنے سے آپ لوگوں میں اگر کوئی انسان حاجت مند ہے تو اس کی حاجت فوراں پوری ہو سکتی ہے پہلے عمل کے ذریعے آپ لوگ اپنے کسی بھی کام کو بنا سکتے ہیں ان خاص دنوں میں اگر آپ لوگ یہ پہلا عمل کریں گے تو یقین جانئے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو انعیت فرمائے گا دوسرا عمل پیارے عزیزانِ گرامین اگر آپ لوگ ان شروع دس دنوں میں کسی بھی ایک دن کریں تو یہ ایک مالدار ہونے کا طریقہ ہے یہ ایک نیک بننے کا طریقہ ہے یہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ ہے یہ آپ لوگوں کی زندگی کو خوشحال بنانے کا طریقہ ہے یہ آپ لوگوں کے گھر میں چین سکون پانے کا طریقہ ہے یہ دوسرا عمل ایسا ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اپنے گھر کے کونے کونے سے غروت کو دور کر سکتے ہیں غریبی کو دور کر سکتے ہیں اس دوسرے عمل کے ذریعے عزیزانِ گرامین آپ لوگ اپنے گھر کے اندر بے پناہ خوشحالی لاسکتے ہیں جو انسان بھی محرم میں یہ خاص دوسرا عمل کرے گا یقین جانئے اس کے گھر میں رحمت اور برکتوں کی موصلہ دھار بارش ہوگی تو چلیے دوستو میں آپ لوگوں کو دونوں طریقے دونوں عمل بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے عزیز دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں یہ دونوں عمل ایسے ہیں جن کو آپ لوگ دس محرم تک کسی بھی دن کر سکتے ہیں جو بھی دن آپ لوگوں کے پاس میں بچے ہیں ان میں آپ لوگ یہ عمل کریں اور بے پنہا فائدے اٹھائیں ان میں پہلا عمل ہے ایک خاص وظیفہ جو کہ آپ لوگوں کو محرم کے جو بھی دن بچے ہیں ان میں کسی بھی دن آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ صرف ایک ہی دن کرنا ہے اس کے ذریعے آپ لوگوں کی مراد پوری ہوگی آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ پائیں گے کسی بھی ایک دن آپ لوگ خاموشی سے کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں اس وقت میں آپ لوگوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے بزو کے بعد ہی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے یعنی کہ بزو بھی ہونا ضروری ہے سب سے پہلے آپ لوگ تین مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد میں اتالیس مرتبہ آپ لوگوں کو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے دھیان سے اپنی سکرین پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان سے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھیں یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے ذریعے جو کام ناممکن ہوتے ہیں ان کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے جو مرادیں ناممکن ہوتی ہیں جو حاجتیں جن کے پورا ہونے کا کوئی ذریعہ نہ ہو کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو ان حاجتوں کو بھی اس آیت کے ذریعے پورا کرایا جا سکتا ہے اتالیس مرتبہ آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں تین مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد میں جس چیز کی بھی طلبگار ہیں جو چیز بھی چاہتے ہیں جو بھی مراد ہے آپ لوگ اس کو مانگیں اور مانگتے وقت آپ لوگ شہیدان قربلا کا الحرب العزت کو صدقہ دیں وسیلہ بنائیں امام حسین رضی اللہ عنہ کا وسیلہ بنائیں اور آپ لوگ دعا مانگیں پھر آپ لوگ خود دیکھیں کرش میں اپنی آنکھوں سے اب دوسرا عمل آپ لوگ سنیے جو کی ماہ محرم میں مالدار ہونے نیک بننے مصیبتوں سے بچنے خوشحال بننے گھر کے اندر چین سکون پانے گھر کی غریبی دور کرنے گھر میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں لانے کا عمل ہے یہ عمل ہے نیاز کرانا یعنی کہ فاتحہ کرانا میرے عزیزان اگرامین یہی ہے مالدار ہونے کا طریقہ خوشحال رہنے کا طریقہ مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ کہ آپ لوگ ماہ محرم میں اپنے بی بی بچوں سب کو لے کر بیٹھو اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرو اب طریقہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اب طریقہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم میں فاتحہ کا کیا طریقہ ہے اس میں آپ لوگ ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے یعنی کہ الحمد شریف کو پڑھیں تین بار سورہ اخلاص پڑھیں باقی جو بھی آپ کے سورتیں یاد ہوں جو بھی قرآن کریم کی آیتیں یاد ہوں درد پاک یاد ہوں آپ لوگ پڑھ لیں فاتحہ صرف آپ لوگوں کی الحمد شریف اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر بھی ہو جائے گی لیکن جتنا یاد ہو اتنا پڑھیں تو بہتر ہے اس کے بعد میں آپ لوگ سباب بخشیں جو کی فاتحہ میں بخشا جاتا ہے وہ سباب کا طریقہ سمجھیں یا اللہ اس کا سباب جو بھی میں نے پڑھا ہے یا جو بھی میرے آگے شیرینی ہے پانی ہے یا جو بھی کھانا ہے اس سب کا سباب تیرے نبی کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام کی بارگاہ میں کربلا والوں کی بارگاہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جن جن کے پیر و مرشد ہیں سب کو آپ لوگ اصال کرو اور ایسے ہی جتنے بھی دن آپ لوگوں کے پاس محرم یعنی کہ دس محرم تک بچے ہیں ان میں آپ لوگ روزہ نہ کرو اور فاتحہ پڑھنے کا جو بہتر وقت ہے عزیزانِ گرامین وہ ہر دن اصر اور مغرب کے بیچ میں ہے یعنی کہ یہ فاتحہ یہ نیاز آپ لوگ اصر اور مغرب کے بیچ میں کریں گے اور یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں آپ لوگ اپنے بچوں کو بتاؤ کی حسین پاک کون ہے مولا علی کون ہے اہلِ بیت ادھار کون ہے صدیقِ اکبر فاروقِ آزم کون ہے دس محرم تک آپ لوگ یہی کرو عصالِ سبا پہنچاؤ اور یہ نہیں سوچو کہ اچھے اچھے پکبان مناؤگے تب ہی عصالِ سبا پہنچے گا یا بہت زیادہ فاتحہ میں آپ لوگ بڑھاؤگے فاتحہ کو زیادہ پڑھوگے تو ہی عصالِ سبا پہنچے گا اگر آپ لوگوں کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا تھنڈا پانی لو اس میں تھوڑی سی چینی گھول کر اور اسے عصال کرو اس پر فاتحہ پڑھو کیونکہ اللہ کے یہاں پکبان نہیں دیکھے جاتے وہاں صرف انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے یہ دو عمل آپ لوگ محرم میں خاص کر کے دس محرم تک کرو تو انشاءاللہ آپ لوگ خود کرشمہ دیکھوگے گھر کے اندر آپ لوگوں کے چین سکون آئے گا گھر کے اندر ساری سمسیائیں ساری پریشانیاں ختم ہوں گی اور آپ لوگوں کی جو بھی مرادیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی اور پیارے عزیزان اگرامین یہ دو محرم کے خاص عمل اگر آپ لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ پورا سال آپ لوگ خوشحال گزرے گا پورے سال بھر آپ لوگوں کو برکتیں بے تہاشا برکتیں نصیب ہوں گی اور ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ یہ شروع کے جو دس دن ہیں اس میں ایک تاریخ سے دیکھے دس تک روزہ ضرور رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ لوگ دس نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ رکھئے دو رکھئے خاص کر کے دس تاریخ کا جو روزہ ہے آشورے کا اس کو تو ضرور رکھیں میرے پیارے عزیز دوستو روزہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے دور سے رکھا جا رہا ہے مگر اب ہم لوگ روزہ مگر اب ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو اس کا جو سباب ملتا ہے اس کا جو سباب ہے وہ ہم کربلا والوں کی روح کو اصال کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو جو خاص دو عمل بتائیں ہیں ان کو ماہ محرم میں آپ لوگ ضرور کریں ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ